بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرغی کا گوش جو آج کل ہمارے گروں میں عام کایا جاتا ہے تقریبا ہر گرمے ہفتے میں ایک بار یا کم سی کم مہینے میں ایک بار تو سب ہی گروں میں پکایا جاتا ہے ہم جب بھی گوش لاتے ہیں تو گوش بنانے والا اس گوش میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے جس سے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کا جاتے ہیں لیکن کہی نہ کہی ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹے میں غلازت ہوتی ہے تو گیا یہ حرام ہے یا حلال کہیے بھی انہی ساتھ اعظامیں تو نہیں جن ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ہمارے ہاں دو طرح کی نظریات پائے جاتے ہیں جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اجڑی کی طرح ہوتا ہے کہ ان کے اس میں بھی غلازت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلازت موجود ہوتی ہے اس لئے مرگی کا پوٹا نہیں کانا چاہیے جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اجڑی کو کانا پسند کرتے ہیں وہ اجڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتا ہے اس لئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرگی کا پوٹا بھی حلال ہے فقہہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مسانے میں اکٹا ہوتا ہے اور جانور کی سارے غلازت اجڑی میں اکٹی ہوتی ہیں پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیزہ ہے جس طرح مسانہ مکروحی تحریمی ہے اور اسے طرح اجڑی اور آنتوں کو بھی مکروحی تحریمی کہا گیا ہے کچھ فقہہ کے مطابق اجڑی طبی کراہت کے وجہ سے مکروحے اور کراہت کے ساتھ کا لینی چاہئے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے جہاں حرام چیزوں سے پریز کرنے کا حکم ہے وہاں مکروح چیزوں سے بھی بچنا چاہئے حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اس آیات کے حوالے سے نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں خباست میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے اس لئے اس کو چاہئے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہئے اور حلال چیزوں کو کانا چاہئے جو چیزیں خبیص ہیں ان کو حرام یا مکروح کہ گیا ہے ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروح چیزوں سے پریس کرنا چاہئے مسلمان کو علم ہونا چاہئے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لکمے کو کاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کے عبادت قبول نہیں فرماتا اس لئے ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لے کہ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے ہم آپ کو ساتھ ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہے پر وہ مکروح تحریمی ہے وہ ساتھ چیزیں مندر جزیل ہیں ایک بہتہ ہوا خون دو غدود تین مسانہ چار پتہ پانچ نر کی پشاب کی جگہ چھے مادہ کی پشاب کی جگہ ساتھ کا پورے ناظرین گرامی اجڑی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی جلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی اس لئے اجڑی کو کانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کانے کو مکروح تحریمی کہا گیا ہے یعنی گندگی براہ راز اجڑی پر ہوتی ہے اس لئے اس سے کانے میں کراہت ہے یعنی اجڑی کے متعلق دو طرح کی مکتبی فکر ہے ایک کے نزدیک اجڑی مکروح تحریمی ہے یاد رہی کہ مکروح ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کی نزدیک ہو جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے لیکن مزی کی بات یہ ہے کہ مرگی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتبی فکر متفق ہے تمام کے نزدیک مرگی کا پوٹہ حلال ہے مرگی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے لیکن مرگی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے باہر ہوتی ہے جو جلی کے ساتھ ہی صاف کی جاتی ہے اس سے پوٹہ صاف ہو جاتا ہے اس لئے مرگ کا پوٹہ کانا جائز ہے مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکری کے یہ ساتھ چیزیں مکروح فرمائی ہے آلات تراسل کسیئی اگلی پیشاب کی جگہ گھٹلی پتہ مسانہ خون خون کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی کانے سے روک دیا ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ کپور کانے کو بھی فقہان مکروح تحریمی قرار دیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حرام چیزوں کے کانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کانے کی تفیق عطا فرمائے آمین